اسلام علیکم خواب میں چشمہ دیکھنا تعبیر سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں خواب میں چشمہ دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پانی کا چشمہ سرداری ہے اور بحشش کرنے والا جوان مرد خوش مزہ اور خوشبودار پانی جیسا ہے پرمان حق تعالی ہے پیہا آئین جاریہ اس میں چشمہ جاری ہے اور اگر چشمہ کا پانی سیاہ اور گندہ اور بدصورت ہے تو دلیل ہے کہ انجام غم اور بیماری اور مصیبت ہے اور اگر دیکھے کہ اس چشمہ سے مسا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عاموں سے نجات پائے گا اور اگر دیکھے کہ چشمہ کا پانی زیادہ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ عزت و مرتبہ اور اس ملک میں صحاوت زیادہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ چشمہ کے پانی میں نقصان ہو گیا ہے تو اس کی تعویل اول کے حلاف ہے اور اگر دیکھے کہ چشمہ کا پانی ہوش ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی صحیح سردار اس ملک سے رہلت کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت علیم فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں یا اس کی دکان میں پانی چشمہ ظاہر ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس چشمہ کی قدر قیمت پر اس کو غم واندو ہوگا اور اگر پانی کو تیز اور نہ ہوش دے گے تو اور زیادہ غم واندو ہو سخت ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس چشمہ میں خات مو دویا ہے تو دلیل ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا اور اگر غم ناک ہے تو غم سے نجات پائے گا اور اگر بیمار ہے تو شفاف آئے گا کرزدار ہے تو کرز سے سروح ہوگا اور اگر گناہنگار ہے تو توبہ کرے گا اور اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا حضرت جابر ماری بیرہم دلالہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چشمہ کا پانی صاحبی حاق کی عمر دلیل ہے حاصل کر اگر پانی میں ہاتھ مارا ہے تو چشمہ کے مطابق عمر ہوگی اور کڑا پانی جاری پانی سے تعویل میں کمزور ہے اور بعد اہل تعبیر نے فرمایا ہے کہ اگر چشمہ کا پانی کڑا ہے تو دعویل میں دین کی حیر اور اصلاح ہے اور اگر جاری ہے تو غم واندو پر دلیل ہے حضرت جابر سادے کا حمد علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چشمہ کا پانی دیکھنا پانچ جو جفر ہے اول سرداری، صحاوت، دو مام واندو، مصوم مصیبت، چہار مماری، پنجم عمر اور زندگی پانا شکریہ